یہ بیسٹ ٹائم ہے اٹلی کے اندر سکالرشپ کے لئے اپلائے کرنے کے لئے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک بھی کہیں انٹرنیشنل ایڈمیشن نہیں لے سکے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کی ریجیکشنز آگئی ہوئی ہیں تو ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے بغیر آئیلڈز کے یورپ کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو اٹلی اس ٹائم سب سے بیسٹ کنٹری ہے تو آج کی یہ ویڈیو اٹلی سے ریلیٹڈ ہے اٹلی میں فری سٹڈیز ریلیٹڈ ہے کیسے سکالرشپ بغیرہ لینے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس نے تو جو ابھی تک ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اٹلی کے اندر بیچولر اور ماسٹرز کے سکالرشپ جو ہیں اس ٹائم وہ آویلیبل ہیں کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہم سے پوچھ رہے تھے اٹلی کے سنیریو اٹلی کا اس کے بارے میں بتائیں تو ابھی اٹلی کے اندر ایک ہی میجر انٹیک ہوتی ہے ایک ہی انٹیک ہوتی ہے وہ کے سبتمبر انٹیک ہے گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں سکالرشپ سیدھر ایزیلی مل جاتی ہیں ہر سٹوڈنٹ جو ہے اٹلی کے اندر وہ سکالرشپ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ ڈریکٹلی سکالرشپ آپ کو نہیں ملتی جو مین سکالرشپ ان کی ہوتی ہیں وہ ریجنل بیس سکالرشپ ہوتی ہیں فرسٹلی آپ ایڈمیشن حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن سکیور کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ریجنل سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جو بھی بچے اپلائی کرتے ہیں وہ تقریبا ہنڈر پرسنٹ ہر بچے کو سکالرشپ ملتی ہے اور یہ بہت زبردست دن کا ایک مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست آپشن ہے ریجنل سکالرشپ کا جو یونیورسٹی جس جس ریجن کے اندر ہوگی وہ اس ریجن کی سکالرشپ کو اپلائی کرے گا ان کی ویب سیٹس بنی ہوئی ہیں اون لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے یا اسی میلے ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ وغیرہ کرنے پڑتے ہیں اور اپنا ایڈمیشن لیٹر وغیرہ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ سکالرشپ مل جاتی ہے اس سکالرشپ کے اندر تقریبا جو ہے پانچ ہزار سے لے کے سات ہزار یورو جو ہے وہ یئر لی آپ کو ملتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ریجن کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ پانچ ہزار سے سات ہزار یورو کی رینج آپ کو بتائی ہے جو ادھر ایکسپینسز ہیں وہ بھی پورے سال کے تقریبا اتنے ہی آتے ہیں یونیورسٹی کے اندر آپ کی ایڈوکیشن فری ہو جاتی ہے آپ کو ہوسٹلز باہر مل جاتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ سٹائپنڈ دیتے ہیں تین سو سے پانچ سو کے درمیان آپ کا سٹائپنڈ بنتا ہے پھر سٹوڈنٹس اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں ہم ادھر ورک اللہ ہے کے نہیں آپ ادھر ورک بھی کر سکتے ہیں ٹوانٹی آور ورک جو ہے وہ لیگل طور پر اللہ ہے اس کے اندر جو آپ کی ارننگ ہے وہ انیشیل جو ہے آپ کو جوب میں بڑی ڈیفکلٹی ہوتی ہے کیونکہ اٹلی کے اندر جو ہے اٹیلین لینگویج بولی جاتی ہے جو ہمارے ادھر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے سٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں ان کو اٹیلین لینگویج نہیں آتی اس وجہ سے جوب حاصل کرنے کے اندر جوب سرچ کرنے کے اندر ان کو پرابلمز آتی ہیں لیکن with passage of time آپ کو ادھر easily جوب وغیرہ مل جاتی ہے جب آپ لینگویج وغیرہ سیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی یونیوریسٹیز کے اندر سبسی ڈائز جو ہے وہ فوڈ آپ کو ملتی ہے آپ کو جو ہے فری ٹرانسپورٹ جو ہے within سیٹی آپ کو ملتی ہے بس کے اوپر جائیں آپ ٹرین کے اوپر جائیں میٹر ہوگیرہ تو وہ آپ کو فری ہوتی ہے تو وہ بھی سکالرشپ سٹوڈنٹس کے لیے وہ سپیشلی ہوتا ہے تو بہت سے بینیفٹس ہیں سٹڈی کے اس کے علاوہ آپ کو جب سٹڈی آپ ادھر سے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پی ایس ٹی بلیو جسے پوسٹ ورک پرمنٹ مل جاتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے پی آر کے اوپشنز آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں اور اڈمیشن کے لیے جو سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ ابھی ہمارے دیا کے وٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اڈمیشن ملے گا اس میں یہ ہے کہ آپ نے انٹرمیڈٹ کیا ہو انٹرمیڈٹ جو ہے ای لیول او لیول آپ نے کیا ایف ای سی ای سی ایس آپ کے پاس مجود ہو آپ کے سکسٹی پرسنٹ سے باو جتنے بھی زیادہ نمبر ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے برائٹ چانسیز ہوتے ہیں سکولرشپ کے لیے آگے ویزے کے لیے کیونکہ اڈمیشن تو ہم آپ کا ہنڈر پرسنٹ کروا دیں گے لیکن جب بات آئے گی ویزے کی ویزا آپ کو پتا ہے یورپ کا ویزا ہے شینجین ہے سٹائی 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 س کنٹری آپ مدہ سے گھوم پھر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کی ساری پروفائل دیکھی جاتی ہے آپ کے گیپ دیکھا جاتا ہے آپ کی پرسنٹ ہے ہی دیکھی جاتی ہے آپ کے پاس کوئی ویسے تو آئیلٹس کے بغیر اڈمیشن ہو جاتا ہے لیکن اگر ویزے کے ٹائم اگر آپ کے پاس آئیلٹس ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی ویلیڈ ٹیسٹ ہے ریگنائز ٹیسٹ ہے تو پھر آپ کے جو ہے پروفائل سٹرونگ ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم سٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ آئیلٹس کر سکتے ہیں آپ کی لینگویج بہتر ہے تو آپ آئیلٹس یا پی ٹی ای یا ڈولینگو یا کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے بی ایس کے اندر جو پروگرام آویلیبل ہیں ان کے اندر جو ہے بیزنس سے ریلیٹڈ بی ایس اور ایم ایس تونوں میں بیزنس سے ریلیٹڈ ہے کامرہ سے ریلیٹڈ ہے ٹیوریزم سے ریلیٹڈ ہے آئی ٹی کمپیوٹر سائنس ڈیٹا سائنس سے یہ تقریباً سیمیلر ڈگریز ہو جاتی ہیں ان میں کمپیوٹر سائنس میں مل جاتا ہے اگر بیچولر کے اندر آپ انجیرنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوگا ابھی ایٹلی میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو گیا ہویا سٹوڈنٹس کا اس لیے انہوں نے ٹیسٹ اور انٹرویو مست کر دیا ہویا ہے جو انجیرنگ ہے میڈیکل کے سبجیکٹس ہیں ان کے لیے تو پہلے ٹیسٹ ہوگا پھر انٹرویو ہوگا ٹھیک ہے ریمورٹ انٹرویو اونلائن انٹرویو ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ڈیٹا سائنس ہے کمپیوٹر سائنس ہے یا پھر اس کے علاوہ بزنس ٹیوریزم ہوتل منیجمنٹ نرسنگ ان کے لیے انہوں نے جو ہے سپیکنگ کا آپ کا اونلائن انٹرویو ہوگا ریمورٹ انٹرویو ہوگا اگر وہ آپ کلیر کریں گے تب بھی جو ہے وہ آپ کا اڈمیشن آگے نیکسٹ پروسیس میں جائے گا فردر آپ کی فینل انرولمنٹ ہوگی ادروائز وہ آپ کا اڈمیشن ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جو بھی سٹوڈنٹ اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں ماسٹرز کے لیے جو ہے یہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے ماسٹرز میں اگر آپ نے انجنیننگ کی ہو یا بی ایس ایمیس انجنیننگ کے لیے جاتے ہیں پھر آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا اور سم ٹائم انٹرویو بھی نہیں ہوتے سم ٹائم کبھی کبھار وہ انٹرویو لے لیتے ہیں لیکن ابھی تک ان میں کیونکہ اتنا کمپیٹیشن وغیرہ نہیں ہے بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرامز کروا رہی ہیں اور سٹوڈنٹس نے آلڈی ان کی جو ہے بیس بھنی ہوئی ہوتی ہے لیکن جو میڈیکل کے سبجیکٹس ہیں ان کے اندر اڈمیشن وغیرہ ماسٹرز میں نہیں ملتا یزی لی کیونکہ وہ اٹیلین لینگویج کے اندر ہیں تو وہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کلیر کرنے پڑتے ہیں لینگویج کے جو بھی سٹوڈنٹ اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں سکرین پر دیا گئے ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے قریبی آفیس میں بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے سٹوڈنٹس کو آن لین سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں اڈمیشن کی آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہیں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ہمیں سینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا اڈمیشن لیٹر آپ تک پہنچ جائے گا آپ کا جو ہے تمام کس طرح سے جو آپ نے پلائے وغیرہ سارا کرنا ہے ویزے کے لیے وہ ہر کنٹری کا ڈیفرنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا